جیہاں غصے میں ہے نتیش کمار سنکٹ میں ہے بیہار سرکار بیہار میں آخر کیا ہونے والا ہے نتیش کمار کا اگلا قدم کیا ہوگا اسے لے کر بہت سارے سوال اٹھائے جا رہے ہیں دوہزار چوبیس کے چناف سے پہلے وپکشی گٹ بندن انڈیا پر یہ بڑا سنکٹ ہے کیونکہ پشم منگال میں ممتہ بینر جی نے اکیلے چناف لڑنے کا اعلان کر دیا ہے تو پنجاب میں عام آدمی پارٹی سبھی سیٹوں پر اترے گی اور بیہار میں زبردست سیاسی حلچل ہے یہ چہرہ غور سے دیکھئے لالو یادف کی بیٹی ہیں روینی آچارے انہوں نے جو ایکس پر پوسٹ کیے اس کے بعد سیاسی حلچل اور تیز ہو گئی غصے میں آگئے نتیش کمار اور بیہار سرکار پر کھڑا ہو گیا سنکٹ سیاسی حلچل بڑھ گئی ہے کیونکہ سی ایم نتیش کمار کا من پھر سے بدلہ بدلہ نظر آ رہا ہے نتیش کمار نے آج کچھ ایسے ایکشن لیے جس کی وجہ سے بیہار سرکار پر بھی خطرہ نظر آ رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے بیہار کی سیاست میں بیہار کی سیاست ایک بار پھر نئی کروٹ لے گی کیا یہ بڑا سوال ہے نتیش کمار نے جھارکھنڈ کا دورہ رد کر دیا ہے جھارکھنڈ کے رامگڑ میں نتیش کمار کی ریلی ہونی تھی تین فروری کو نتیش کمار کو یہاں پہنچنا تھا ریلی کرنی تھی چار فروری کو بیتیا میں بی ایم موڈی کی ریلی ہے اور اب جانکاری یہ مل رہی ہے کہ نتیش کمار نے اپنی یہ ریلی کینسل کر دی ہے اپنا یہ پروگرام کینسل کر دیا ہے اور بیہار میں سیاسی حلچل سے جڑی ایک اور بڑی خبر ہے روہنی آچارے سے ڈیلیٹ کروائے گئے ہیں پوسٹ نتیش کی ناراضگی کے بعد ڈیلیٹ کروائے گئے سارے پوسٹ نتیش کمار نے کیابنیٹ میٹنگ میں جتائی تھی ناراضگی روہنی آچارے نے اشاروں اشاروں میں نتیش کمار پر کیا تھا حملہ روہنی آچارے نے ایک کے بعد ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کئی پوسٹ کیے تھے اور ان کی پوسٹ نے بیہار کے سیاسی پارے کو اور بڑھا دیا تھا اور آئیے آپ کو بتاتے ہیں لالوی آدب کی بیٹی روہنی آچارے نے ایسا کیا لکھا تھا ایکس پر جس سے نتیش کمار اتنے ناراض ہو گئے قفا ہو گئے روہنی نے کیا کہا سماج وادی پرودھا ہونے کا کرتا وہی دعویٰ ہے ہواوں کی طرح بدلتی جن کی وچار دھارہ ہے یہ کہا اور اسے مانا یہ گیا کہ یہ سیدھے سیدھے نتیش کمار پر حملہ ہے کھیت جتائے کیا ہوگا جب ہوا نہ کوئی اپنا یوگ ودھی کا ودھان کون ٹالے جب خود کی نیت میں ہو کھوٹ اکثر کچھ لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں اپنی کمیاں لیکن کسی دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کو کرتے ہیں وطمیزیاں تو کل میں لاکر یہ جو ایکس پوسٹ تھے ایک کے بعد ایک جو روہنی آچارے نے کیے اس نے بیہار کی سیاسی حلچل کو اور بڑھا دیا اور نتیش کمار کا پارا گرم کر دیا مانا یہ جا رہا ہے کہ ان پوسٹ کو دیکھنے کے بعد نتیش کمار خاصے ناراض تھے اب بڑا سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا نتیش کمار پھر یو ٹرن لیں گے یہ اپنے آپ میں ایک اہم سوال ہے پریوار بات پر آج کل پرہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نتیش کمار نریندر موڈی کا آبھار جتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں راہول گاندی کی یاترہ میں وہ شامل نہیں ہو رہے ہیں انڈیا گڑ بندن سے بھی ایک طرح کی دوری نظر آ رہی ہے سنیوجک بننے سے وہ انکار کر چکے ہیں ان تمام باتوں کو اگر ایک ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے تو نتیش کمار کا اگلا قدم کیا ہوگا اس کو لے کر تمام طرح کی سرگرمیاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس بیچ اہم خبر بیہار کی سیاسی علچن سے جڑی ہی کیابنیٹ میٹنگ چھوڑ کر باہر نکلے نتیش کمار لالو یادف کی بیٹی روہنی آچارے کے پوسٹ پر نتیش کمار ناراض بتائے جا رہے ہیں کیابنیٹ بیٹھک میں ہی ٹیجسوی یادف سے انہوں نے اپنی ناراضگی ظاہر کی مکہ منتری نتیش کمار کڑے فیصلے لینے کی تیاری میں یہ سورسز بتا رہے ہیں یعنی آنے والے وقت میں بیہار میں کیا ہونے والا ہے یہ اس وقت کوئی نہیں جانتا کیونکہ نتیش کے مند میں کیا چل رہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا سرکار پر سنکٹ کے بھی لگاتار قیاس لگائے جا رہے ہیں نتیش کمار کا اگلا قدم کیا ہوگا یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر کوئی اس وقت جاننا چاہتا ہے لیکن سب کچھ ٹھیک تو نہیں چل رہا ہے فیلحال جو استطیاں پر استطیاں راجنیتک طور پر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس کے بعد یہ صاف طور پر نظر آتا ہے